ڈاکٹر صاحب زیادہ فرید الدین قادری صاحب سے میں پوچھوں گا ویسے تو یہ ایک ذاتی ایک پرسنل ایرر ہے ایک ذاتی بیماری ہے نفسی کیفیت کا نام ہے لیکن خارج میں بھی اس کے بڑے اسباب اور اس کے بڑے ریزلٹس آتے ہیں بڑے بڑے جرائم بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں سر اور اس سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں لوگوں سے کیونکہ وہ حسد کا مرتا کیا نہ کھرتا والی بات ہو جاتی ہے کیا فرمائیں گے سوالے اصل میں اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ جو بندہ حاسد ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ میرے پاس نہیں ہے اور خواہش اس کو ہوتی ہے اس چیز کی اور اگر وہ اس پر قابو نہ پائے تو اس کا نتیجہ حسد کی صورت میں سامنے آتا ہے جلسی جیس کو انکراتا ہے اب جب وہ حسد کرتا ہے تو ظاہر ہے جہاں حسد ہوگا وہاں شیطان بیچ میں داخل ہو جائے ایسا ہی ہے اور شیطان پھر اس سے وہ کام کروا سکتا ہے جس کو آپ جرائم کی فیرست میں شامل کر لیں کوئی بھی جرم ہو سکتا ہے بلکہ یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ دور کے رشتہ داروں کو چھوڑے بندہ اپنے ماباب تک کو قتل کر ڈالتا ہے جائدات کے تنازی ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کو اتنا مل گیا مجھے نہیں اتنا ملا رشتہ داروں میں سے فلاں کے پاس یہ جائدات ہیں میرے پاس نہیں ہیں تو جب حسد اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر بندے سے بدداشت نہیں ہوتا تو وہ پھر جرائم کی طرف اپنا روح کر لیتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب جرائم کی طرف روح کرتا ہے تو پھر وہ آپ کچھ بھی اس سے توقع کر سکتے کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے یا کسی کو کوئی اور نقصان پہنچا سکتا ہے تو جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ ایک ذاتی فیل ہے ہے تو ذاتی فیل لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے دور تک جاتے ہیں کیونکہ دوسروں تک پہنچتے ہیں دیکھیں ایک بندہ حسد جب کر رہا ہے میں نے آپ سے شروع میں ایک بات عرص کی تھی کہ وہ اپنے دل میں حسد رکھتا ہے دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا ہے لیکن جب وہ ایکٹیویٹی کرتا ہے اپنے کوئی تو پتا چلتا ہے کہ اب وہ اس نائج پر پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پہروں سے کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے اب وہ جرائم کی طرف آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو قتل بھی کر سکتا اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ نہ یہ رہے گا زندہ اور نہ اس کے پاس یہ چیز رہی حسد بندے کو گھر تک پہنچانے کے لیے یہ پرزور ہے مار دو اسے اب دیکھیں مجھے ایک بات واقعہ یاد آ رہا ہے وہ حدیث شریف کے روشنی آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ ایک بندہ بھی آئے گا وہ جنتی ہوگا جب وہ آیا تو اس کے ریش سے حضور کے قطرے ٹپک رہے تھے اور ہاتھوں میں اس کے جوتے تھے اپنے تو وہ بیٹھ گیا حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ یہ کیا کرتا ہوگا جو حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے کوئی عمل تو اس کا ایسا ہوگا جو اس کو جنت میں داخل کر رہا ہے اور حضور بشارت دے رہے تو کہلے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا گیا کہ رات میں تمہارا ساتھ رکنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھوں گے اس نے رات کے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کو دیکھ کر یہ سمجھتے کہ جناب یہ تو جنتی عمل کر رہا ہے تو کہا میں نے اس سے صبح پوچھا کہ آپ نے میں رات کو آپ کے ساتھ میں رکا ہوں آپ نے کوئی ایکسٹرا کوئی ایسا عمل نہیں کیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تین بار یہ فرمایا دل میرا جو ہے وہ ہر ایک سے صاف رہتا ہے میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات رکھتا نہیں اب دل کے اندر جو بغسک میں شمار ہو جو کینے میں شمار ہو ٹھیک ہے نا تو میں ایک سندھی شیر پڑھا لاتا میرے دادا حضور حضرت مولانا شاہ وغلانا رسول قادر رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے پچاس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں ان کو انتقال ہوئے پچاس سال سے زیادہ دار سے انہوں نے فرمایا کہ جے بھائی جوگی تھیاں تمہ چھڑ تمام اے بھائی اگر تُو فقیر بننا چاہتا ہے تو تمہ اور لالت چھوڑ دے جے بھائی جوگی تھیاں تمہ چھڑ تمام سبر جی شمشیر ساں کینے جو کر قتلان سبر کی تلوار سے کینے کو قتل کر دے قتل کر دے کیا اچھی بات یہ وہ بات ہے جس پر ہم عمل کرنا اگر شروع کریں تو انشاءاللہ اچھا ایک بات اور بڑی ہے میرے ذہن میں آئی جو جرائم سے رکنے میں مدد دے گی وہ کیا ہے کہ صوفیہ کے ہاں میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس جاتا وہ کہتا جی میرے اندر تقبر ہے ذرا غرور بھی ہے اس کا بھی توڑ کچھ بتائیے تو وہ کہتا ہے اچھا برطن دویا کرو ہماری خان کھا میں لوگ کھانا کھا لیں گے برطن تم دو اور صفائی بھی تم کیا کرو جھاڑو تم دیا کرو تاکہ تمہارے اندر جو غرور تقبر ہے وہ ٹوٹے کسی کے دل میں حسد کا جذبہ دیکھا جاتا تو صوفیہ اکرام اس کو فرماتے کہ اب تم یہ کیا کرو جس سے تمہیں حسد ہے اس کی اچھائیوں کی تعریف کیا کرو اللہ اکبر تعریف کیا کرو کہ اس کا یہ کام بڑا اچھا ہے تمہارا حسد ٹوٹے گا یہ بڑا نیکی کام کرتا ہے جب تم یہ تعریف کرو گے تو حسد تمہارا دور ہو جائے